بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بریدہ خان ہے اور میں جماعت پنجم کی طالب علم ہوں آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی آخری اور پیاری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے عداب بتاؤں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتاؤں گی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کسرت سے پڑھی جاتی ہے قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود پر لی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْعَانِ پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی بہت فضیلت پیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابق کوئی شخص اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اب میں آپ کو قرآن مجید کی عداب بتاؤں گی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت پاک اور صاف جگہ بر پیٹ کر کرنی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوض اور تصمیہ پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں کرنا مناسب نہیں قرآن مجید کی تلاوت اتمنان، سکون اور ٹھہر ٹھہر کرنی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران زیر، زبر اور پیش کا خاص خیال رکھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران رموزہ اوقاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے رموزہ اوقاف کا مطلب ہے وہ اشارے جس سے ہمیں پدل چلتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور باقائدگی سے کرنی چاہیے اور ایک اور بات آپ قرآن مجید کی تلاوت اونچی اور آہستہ آواز میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں کرتے ہیں تو یہ بات مدے نظر رہے کہ آپ کی بلند آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے قرآن مجید کی تلاوت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ اس کو پیاراً محبت سے پڑھنا چاہئے اس کے عداب پر عمل کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے شکریہ